اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ سبھی اس کا ایسے ملد میں تہے دل سے استقوال کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہوں کا ایک عظیم الشان واقعہ و کرامت پیش کرنے جا رہا ہوں جسے سن کر در و ایمان دونوں ہی تازہ ہو جائے گا اس واقعہ کو جاننے کے لئے موڈیو ان تک دیکھیں حضرت سیدنا عیس بن الحجات رحمت اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے جب مصر فتح ہوا تو وہاں کے کچھ لوگ حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہوں کے پاس عجمی مہینوں میں کسی مہینے کی تاریخ کو آئیں اس وقت حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہوں مصر کے گورنر تھے ان لوگوں نے عرض کی اے ہمارے محترم عمیر ہمارے اس دریہ نل کی ایک پرانی رسم ہے جب تک وہ رسمیں ادا نہ کی جائے اس وقت تک یہ جاری نہیں ہوتا آپ رضی اللہ تعالی عنہوں نے فرمایا وہ کون سی رسم ہے جس کے ادا کیے وغیر یہ دریہ جاری نہیں ہوتا لوگوں نے عرض کی اس مہینے کی بارہ تاریخ ہم کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کے والدین کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر راضی کرتے ہیں کہ وہ اپنے خوبصورت پیٹی کو دریائے نل میں ڈالنے کے لیے ہمارے حوالے کر دے تاکہ یہ دریہ جاری ہو اور ہم سب سہراب ہو سکے پھر ہم اس نوجوان خوبصورت لڑکی کو اندہ کپڑے پہنا کر جیورات سے عراستہ کرتے ہیں پھر اسے دریائے نل میں ڈال دیتے ہیں اس طرح ہر سال ہم اپنی ایک جوان لڑکی کی قربانی دیتے ہیں تب دریائے نل جاری ہوتا ہے ان لوگوں کی یہ عجیب و گریب بات سن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اسلام میں ایسی کوئی بے خدا رسم جائز نہیں بے شک اسلام نے ایسی تمام باطل رسمیں مٹا دی ہے تم اس مرتبہ اس رسم پر ہرگز عمل نہ کرنا لوگ آپ کی بات سن کر واپس چلے گئے اور انہوں نے اس مرتبہ کسی بھی لڑکی کو دریائے میں نہ پھیکا دریائے نل خسک رہا اور اس مرتبہ اس میں بلکل بھی پانی نہ آیا لوگ بہت پریشان ہوئے اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم یہ ملک چھوڑ کر کسی اور جہاں چلے جاتے ہیں جب حضرت سیدنا عمر بن العاف رضی اللہ عنہ نے لوگوں کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کے جانب حد لکھا اور انہیں ساری صورت حال سے آگہا کیا جب حضرت سیدنا عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کو حضرت سیدنا عمر بن العاف رضی اللہ عنہ کا ختملا تو آپ رضی اللہ عنہ نے جوابا لکھوا کر بھیجا تم نے بلکل سچ کہا کہ اسلام بےہودہ قرآنی رسموں کو مٹا دیتا ہے میں تمہاری طرف مکتوب میں ایک رقعہ بھیج رہا ہوں جب تمہارے پاس میرا یا مکتوب اور رقعہ ملے تو اس رقعہ کو دریائے نل میں ڈال دینا جب حضرت سیدنا عمر بن عمر بن حضی اللہ عنہ کا مبارک مکتوب آپ رضی اللہ عنہ کو ملا تو اس میں ایک چھوٹا سا رقعہ بھی تھا آپ رضی اللہ عنہ نے وہ رقعہ لیا اور اس سے پڑھنا شروع کیا اس مبارک رقعہ میں درز الفاظ کا محروم یہ ہے اللہ حضی اللہ کے بندے امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے مصر کے دریائے نل کی طرف اما بعد اے دریائے نل اگر تو اپنی مزی سے جاری ہوتا ہے تو جاری مت ہو ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں اور اگر تجھے اللہ عز و جل واحد قحار جاری فرماتا ہے تو ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری فرما دے حضرت سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ رقعہ پڑھا اور دریائے نل میں ڈال دیا جس وقت یہ رقعہ دریائے میں ڈالا گیا اس وقت دریائے بلکل خوشک تھا اور لوگوں نے اس ملک کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا تھا لیکن جب لوگ صبح دریائے نل پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی رات میں اللہ عز و جل نے عمیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن حطاب رضی اللہ عنہ کے رقعہ کی برکت سے دریائے میں سولہ اگس پانی جاری فرما دیا اور اللہ عز و جل نے وہ رسم باطن مٹا دی اور آج تک یہ رسم کو ختم کر دیا گیا اس کے بعد دریائے نل آج تک خوشک نہیں ہوا چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا اس حکایت سے یہ معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ عز و جل کا ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے تابع کر دی جاتی ہے جو اپنے غلے میں نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی علامی کا پٹہ ڈال لیتا ہے وہ در حقیقت جہاں کا سردار بن جاتا ہے ایسے عظیم لوگ ازباب پر نہیں بلکہ خالق ازباب پر نظر رکھتے ہیں ان کا اللہ عز و جل پر توقع بہت کامل ہوتا ہے جب گناہوں کا یہ حال ہے تو سردار مقم کرمہ صل اللہ علیہ وسلم کی طاقت اور اکتیار کا کیا عالم ہوگا اللہ عز و جل ہمیں حضور نبی قریب صل اللہ علیہ وسلم کی سچے غلامی عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ علیہ وسلم تب تک کے لئے میں آپ سے ودا ہوتا ہوں دا حافظ